مطالبات بنوانے کے لیے کیا ریاست کو یہ ارکمال بنانا اتنا آسان ہو گئے ہیں یہ دو تین پہلو کی بدمنی جو ہے نویت کی بدمنی ہو رہی ہیں ایک تو نہ بھولیے جو مغربی سرحد پہ جو دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہماری افواج کا یہ بہت جو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے یہ بہت دینجرس ٹرینڈ اور اس کا صدباب کرنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ایک یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو لہور سے اور دھرنے اور مارچ کی کوشش ہو رہی ہے ہوتا یہ ہے میں کسی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا عمومی بات کر رہا ہوں اور کسی پہ کوئی نشانہ نہیں بنا رہا جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جلد آپ جلدی اس کا ایک حل تلاش کر سکتے ہیں جب آپ اسے لٹکائے رکھتے ہیں اور مسلحتوں کا شکار اس کو کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اور آپ موقع پرستی کا شکار خود ہو جاتے ہیں تو وہ پھر فتنہ نہیں رہتا وہ پھر بڑا ایک دیو بن جاتا ہے انگریزی میں وہ کیا فرانکنسٹائن منسٹر بن جاتا ہے اور ہوتے ہوتے اتنا بڑا ریاست کو چیلنج بن کے ابرا اور اس کے شاکسانے لال مسجد سے اور اسلامباد سے جا کے پتہ نہیں فرنٹیر کے ریجن اور کے پی کے علاقے اور وہ ایک انسپیریشن بن گیا ایک پوری بغاوت پاکستانی ریاست پاکستان کے خلاف جہاں پہ لائن ڈرو کی جا سکتی تھی ماضی میں اور اس میں کوئی نہ عمران خان کی گلتی ہے نہ کسی اور سیاسی پارٹی کی گلتی ہے یہ ایک ریاستی کمزوری جہاں وہ ہو سکتا تھا ہم نے بڑھنے دیا اس کو کنسیشنز دیئے مذاکرات کیے کہ یہ ایک ایسی ایسے موقع تھے جہاں پہ تھوڑی سی فرمنس تھوڑی سی سختی سے حالات پہ قابو ہو سکتے تھے اور ہمارا ایک معاشرہ بھی عجیب سا ہے جس کو مرضی ہوتی ہے ہم غازی بنا دیتے ہیں جس کو مرضی ہوتی ہے ہم شہید بنا دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک سامنے ہو جاتے ہیں اور سارے انتظامیاں حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں دندراتیں پھر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ جب بیچ میں کوئی اور قوتیں آتی ہیں اور وہ سالس کا کردار ادا کرتے ہیں اور کس پہ بات ختم ہوتی ہے پیسے دے رہے ہوتے کرائے نہیں نہیں کرائے کے لیے وہ آپ لے جائیں یہ دے آپ خود ہوا دیتے ہیں آپ کی نالائکی آپ کی کمزوری آپ کی موقع پرستی ہوا دیتی ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز بڑی بن جاتی ہے اور پھر جو ہے آپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں ہمارے مغربی بارڈر پہ آئے دیکھیں مریم یہ جو لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہم کیا اس کے مطمل ہو سکتے ہیں کہ روز دو تین چار ہمارے جوان شہید ہوں کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ہماری ان کی تریجیڈی یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہے ہماری سیاست کی خوبی یہ ہے کہ آج بھی وہی چیزیں آپ کو بحث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو آپ کو انیس سو پچاس میں ہوتی تھی اسلام خطرے میں ہے انیس سو پچاس میں بھی ہم نے بحث سنی ہے ریکارڈ پہ موجود ہے اچھا دوہزار اکیس میں بھی جس ملک میں نائنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ مسلمان ہوں اور ڈیووٹڈ مسلمان ہوں کمیٹڈ مسلمان ہوں وہاں اسلام کو کیا خطرہ ہے اسلام کو خطرہ پاکستان میں نہیں ہے اسلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کے مفادات کو خطرہ ہے یہ ہے سب سے بڑا چیلنج سیچویشن کو ابتدائی سٹیج پر ڈیل کرنا چاہیے اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ کے موہ پہ جب تھپڑ مارے گا پھر آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں فرانس کو اور پوری ویسٹرن ورلڈ کو کہ آئیے پلیز اپنی امبیسیز کو دوبارہ سے کھو لیا میں پیسے دیجئے مگر پاکستان کے ملہ تو طالبان سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال دیا جائے تو کیا سیچویشن ہے مجھے کم از کم ایسی ایسا نہیں لگتا کہ ان کا کچھ مذہب سے کوئی تعلق ہے یا یہ چاہتے ہیں کہ امبیسیڈر کو نکالا جائے بلکہ یہ ایک پلان کر کے ان لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے ہمیشہ سے یہاں پہ یہ دوگلی پولیسی چلتی ہے اور پاکستان میں پاکستان میں خاص طور پر جتنا زبردست طریقے سے مذہب سیل کیا جاتا ہے اتنے طریقے سے اور کوئی چیز نہیں ہوتی یہ مولوی جو ہیں ان کو ہر کو استعمال کر لیتا ہے اور یہ ہو بھی جاتے ہیں بہت آسانی سے اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا کوئی بھی دوسرا گروپ چاہے گا ان کو پیمنٹ ہو جائے گی اور کہیں گے کہ کسی بھی روڈ پہ جا کے تم بیٹھ جاؤ اتنے دن بیٹھنا ہے تمہارا کھانا پینا بھی ہم دیکھیں گے تمہارے خرچے بھی ہم دیکھیں گے تو یہ آ جاتے ہیں امریکی نتیدارہ کیا خبریں دے رہا ہے کہ اتفاق ہو رہا ہے اتفاق کے قریب پہنچ گئے پاکستان اور امریکہ معاملہ کیا ہے امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ دائش کے خلاف اور القاعدہ کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے بات چیز جاری ہے تو اعلیٰ ترین سورسز ہی جب تک اسے نہ کہیں تو یہ اس طرح کی خبر نہیں دے ان کی اپنی کریڈیبلیٹی کریڈی کا بھی مسئلہ ہے موضوع بھی بہت نازک ہے تو بات چیز تو ہوتی رہی ہے اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے گفتگو ہوتی رہی ہے اور ایسا لگتا کہ اب بھی جاری ہے پاکستان کا بھی انٹریسٹ ہے اس میں ایک پہلو سے وہ یہ انٹریسٹ ہے ٹی ٹی پی اس لیے کہ ٹی ٹی پی کا تو طالبان نے کہہ دیا پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے اور ہم اپنے سرزمین تو نہیں استعمال کرنے دیں گے لیکن وہ سرزمین جب استعمال انہوں نے کرنے ہوگی تو وہ اجازت تو نہیں مانگے کہ جو ملک کے صورتحال ہے اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ بار بھی کٹی گئی ہے اور ان کی سرگرمی بڑی ہیں پہلے کے مقابلے میں پاکستانی شرعات اگر تسلیم کی جائیں آئیمنٹ سے مطالق یا ویسے پاکستانی شرط میں رکھئے وہ غانستان میں فضائی ایکسس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے بات ہو رہی ہے پاکستان کی شرعات اگر یعنی پاکستان سے اجازت لی جائے کسی کاروائی کے لیے دائش کے خلاف موسیقی